ہلو ایوریون ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج کی میری یہ ویڈیو ان یوٹیوبرز کے لیے ہے جو کہ یا تو نئے ہیں یا پھر اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایسے یوٹیوبرز جنہوں نے اپنا چینل سٹارٹ کیا اپنے وہ ویڈیوز بھی اچھی اپلوڈ کر رہے ہیں تھبنیز بھی اچھا بنا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اتنی محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ویوز نہیں آتے ان کے ویڈیوز پر اگر آپ مسلسل اتنی زیادہ محنت کرتے رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کوئی اوٹپوٹ نہ آئے تو پھر ایک ٹائم ہوتا ہے کہ بندہ محیوس ہو جاتا ہے تو وہ کون سے ایسی غلطیاں آتی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ سارے کی سوری پرابلمز ہوتی ہیں کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر آپ اپنی ویڈیوز پر اچھے ویوز نہیں حاصل کر رہے اگر اپنی ویوز اچھے نہیں ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ کی انکم بھی اچھے نہیں ہوگی اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ یوٹیوب کو ایزا پار ٹائم یا فول ٹائم ایک ارننگ کا ذریعہ بنایا جائے تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور سننے چاہیے دوسرا ان کے لیے جو کہ اب بھی یوٹیوب کا چینل سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی یہ ویڈیوز لازمی سنیں تاکہ وہ ساری غلقیاں جو کہ نئی یوٹیوبرز یا ایسے لوگ جو کہ بہت ٹائم سے بھی چلا رہے ہیں اپنے چینل لیکن پھر بھی یہ غلطیاں کر رہے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ ویوز حاصل نہیں ہوتے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ لسٹ میں آپ کو ایک دکھا رہا ہوں اس میں ہے ہمارے پاس ایک تو کیورڈ ریسرچ ہمارے مائن میں جو بھی بات آتی ہے میں کہتا ہوں کہ یار میں یہ ویڈیو بنا لوں میں نہ تو کیورڈ ریسرچ کرتا ہوں نہ میں اس کا ٹرینڈ دیکھتا ہوں تو مین چیز جو پہلے ہوتی ہے کسی بھی ویڈیو کی وہ آپ کے کیورڈ ریسرچ ہوتی ہے آپ کی ویڈیو چاہے جتنی بھی انفرمیشنل ہو اگر آپ نے کوئی پراپر کیورڈ ریسرچ نہیں کیے اس کا ٹرینڈ جا کے چیک نہیں کیا تو آپ کی ویڈیو پہ زیادہ بیوزیں آنے والے نہیں ہیں کیونکہ کیورڈ ریسرچ کے سروح ہی آپ کو پتہ چلے گیا کہ جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو میرے مائن میں ہے کہ میں یہ ویڈیو بنا دوں میں بہت زیادہ اچھا کنٹینٹ بھی اپلوڈ کر رہا ہوں تو اس کو دیکھنے والے لوگ کتنے ہیں اگر زیادہ دیکھنے والے لوگ نہیں ہیں تو داری بات ہے کہ آپ کے ویڈیوز زیادہ نہیں آئیں گے چاہے جتنا مرضی اچھا کنٹینٹ آپ ڈالیں اس کے بعد ہچی ٹرینڈ ہے کہ اس کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے اب وہ ویڈیو آگے اور چیز جو ہوتی ہے کہ آپ اپنے ویڈیو کی ایسیو کتنی کرتے ہیں آپ کو پتہ کہ ویڈیو کی ایسیو کے ساتھ ساتھ ایمیج کی ایسیو بھی ہوتی ہے جو آپ لوگ تھامنیل اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر اس کی بھی ایسیو کرنی آتی ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو یہ نیکس آنے والے ریکچرز میں میں آپ کو یہ بھی بتائیں گا ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یار میں نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کر دی دوسرے یوٹیوبرز کی طرح آپ کا تھامنیل بھی اچھا ہے اور اس کے بعد آپ کے ویڈیو آپ کا جو کنٹینٹ ہے وہ بھی اچھا ہے آپ کا ٹائٹل آپ کے ڈسکرپشنز اور جو ٹیکس ہیں وہ بھی اچھی ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے فیکٹرز ہیں کہ ان کی ویڈیوز رینک کر رہی ہوتی ہیں آپ کی ویڈیوز رینک نہیں کرتے تو یہ ٹرک بھی یہ بتاؤں گا میں کیا اور ریزنز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہوتا کیا ہے یہ ہی ہے کہ انہوں نے اچھی ایسے 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 ا تو پہلے آج بات کرتے ہیں ہم لوگ کیورڈ ریسرچ کے کیورڈ ریسرچ کیسے کرنے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا ٹرینڈ کیسے چیک کرنا ہے اور انشاءاللہ پوری سیریز کے اندر نیکسٹ جیسے جیسے ہم بڑھتے جائیں گے تو میں آپ کو ہر چیز کی ایسیو کرنے اس کے بعد ٹائٹل، رسکرپشن، ٹریکز اور تھامنیل کیسے ڈیزائن کرنا ہے کہ کون سا تھامنیل ہے مین چیز ہے آپ کا جو انپرسن کر سو ریٹ ہوتا ہے وہ آپہ تھامنیل کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے ویڈیو کتنی ہیں، آپکا تھامنیل ہی آپ کا ریپریزینٹیٹر ہے آپ کا تھامنیل بتاتا ہے کہ یہ ویڈیو کے اندر کیا آپ کو آپ سے ملنے والے ہیں ہاں جی اور ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپنا تھامنیل اگزیکٹلی اسے ساتھ سے ڈیزائن کریں اٹریکٹیو تو ہوئی لیکن آپ کے جو تھامنیل کے اندر بتایا گیا ہے وہ آپ کے ویڈیو کے اندر بھی بتایا جانا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ صرف بیوز کے لیے کیا کریں کہ تھامنیل کے اوپر کوئی شو لکھ دیں ویڈیوز کے اندر جا کے آپ کوئی اور انفرمیشنز دے رہے ہوں تو یہ بلکل اختالت ہے اس چیز کو کہتے ہیں کلوکنگ یوکے گوگل اور یوٹیوب ہے اس کو سٹرکلی منع کرتا ہے یہ لیکل ہوتا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے بات کر دیتے ہیں ہم لوگ کیورڈ ریسرچ کیورڈ ریسرچ میں کیسے کروں تاکہ میری ٹریفک اچھی ہو تو اس کے لیے آپ لوگ گوگل کیورڈ پلینر کو استعمال کر سکتے ہیں کیسے اس کا اکاؤنٹ بنائیں بنانا بہت آسان ہے پھر ایک لیے گوگل میں لکھیں کیورڈ پلینر کیورڈ پلینر کے اوپر جا کے یہاں پر چوز کیورڈ ریسرچ ٹول یہ گوگل نے اپنا ہی ٹول دیا ہے جو کہ وہ بتاتا ہے کہ لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں کتنا زیادہ ہے اس کا سرچ روڈے میں گوٹو کیورڈ کی سرچنگ کے میں جائیں میں نے اپنا بنایا ہوا اکاؤنٹ نیک میں یہ بھی چلے بتا دوں گا آپ کو کہ یہ گوگل کیورڈ پلینر کا یہ گوگل ایرز کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو کیسے بنانا ہے اور آپ نے تو یہ آگیا ہم لوگ گوگل کیورڈ سرچ ٹولز کے اوپر تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کیورڈ پلینرز یہاں پہ بھی آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ٹوز یا انڈ سیٹنگ میں جائیں یہاں پہ آکے آپ کیورڈ پلینر کو چوز کر لیں جیسے کیورڈ پلینر کو چوز کر رہیں گے تو آپ کے پاس یہ والا انٹریفیس آ جائے گا اس انٹریفیس میں آپ کیا کریں ڈسکور نیو کیورڈز نیو کیورڈز کے اوپر جا تک سرچ کریں اب دیکھیں کہ میں رنڈم لی کیا کرتا ہوں کہ میرے کوئی معاین میں آتا ہے کہ یہ میں اس کے بارے میں ویڈیو بنا دوں فلیر ڈیر ٹول لکھنوں یہاں پہ آئے ہیں آپ کے معاین میں کوئی بھی آتا ہے میں فارک جامپل سرچ کرتا ہوں جی میں فلیر ٹول اب اس کو جب آپ نے سرچ کرنا ہے تو یہاں پہ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ نے اپنی ٹارگٹ آرڈینس لازمی سرچ کرنا ہے اب نسال کے دور پہ میں پاکستان کو سرچ کر لیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ یہ والی ہی ہو میں ویڈیو بنانے جاتا ہوں اس کا اس کنٹری کے اندر سرچ ورلیم کتنے ہیں تو یہاں پہ آکے میں گیٹ ریزلٹ کرتا ہوں اور دوسری چیز یہ یہاں پہ آکے آپ نے یہ کس کے لیے یہ گوگل آپ یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں تو گوگل اینڈ سرچ پارٹنر اس پہ کلک کرنا ہے یہ آپ کو ساری دیٹیل بتائے گا گوگل کے یوٹیوب کے بارے میں کہ یوٹیوب پہ اگر آپ یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ اس کا سرچ والیم کیا ہے اس کا کمپیٹیشن کتنا ہے اور آپ کو اس پہ یعنی پہ کلک پہ مینیمم کتنے اماؤنٹ مل سکتی ہے اور میکسیم کتنی مل سکتی ہے دیکھیں اب یہاں پہ اس نے آپ کو سیجیشنز دے دیئے فلیر فلیر کا ہم نے کیا تھا اس کا جو ایوریج لی منت سرچ والی میں یہ وان کے سے ٹین کے تک ہے اس کا سری منت کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوئے اب اس کا جو کمپیٹیشن ہے وہ لو ہے لیکن یہ دیکھیں اس کے جو ہے وہ سی پی سی جیسے آپ کرتے ہیں وہ ہے اس کے بعد میں فلیر ڈول کو کرتا ہوں اس کا جو سرچ والی میں جو وہ وان ہنڈر سے وان کے اس کا بھی لو ہے لیکن یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ یعنی کہ ٹوپ آف تا بیڈ لو رینج کے کم سے کم یعنی کہ یہ والا جو کی ورڈ آپ کو کتنے پیسے دینے جا رہا ہے اور جو میکسیمم کتنے یعنی یعنی کہ یوٹیوب کی طرف سے آپ کو مل سکتے اسی طرح یہ سارے کے سائز ڈیٹیل اور فر اگزامپل میں اپنا یعنی کہ بنا ہی اس پہ لیتا ہوں ریک پائی فلیرنگ اب اس کا چیک کریں جی منتھلی سرچ وولیم کتنے ہیں وہ ٹین سے وان ہنڈر ہے اس کے بعد اس کا کمپیٹیشن بے شکل ہو ہے لیکن آپ کو یہ ویڈیو بنانے کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب اس کا سرچ والیم ہی ہوگا آپ اتنی محنت کریں یہ اتنا زیادہ اس کے اوپر تو اس کے بعد جو آپ کو جو سرچ والی ہیں وہ منتھلی کتنے لوگ سرچ کریں جیسے جیسے نیچے جاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہمارا زیرو سے ٹین ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلے ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے یا ویڈیو بنانے سے پہلے لازمی طور پر اس کے ٹی ورڈ کی جو ریسرچ کی جائے یہ میں نے دیکھیں کہ یہ پاکستان سرچ کیا تھا اگر یہاں پہ آپ اپنی ٹارکٹ آڈینس وہ چینج کر سکتے ہیں اس پہ کلک کریں میں پاکستان کو ختم کر کے انڈیا کر دیتا ہوں انڈیا کے اندر میں چیک کر دیتا ہوں جی اس کا جو میکسیم سرچ وولیم وہ کتنا ہے یہ وہ بتا رہا ہے کہ یہ ٹین کے سے ہنڈر کے دیکھیں کہ جیسے میں نے اپنی ٹارکٹ آڈینس چینج کی اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا جو اس کا سرچ وولیم چینج ہو گیا تو یہاں سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کی ورز اٹھائیں جن کا سرچ وولیم اچھا ہے تاکہ آپ کو میکسیمم بیوز ملے اور یہاں پہ جو مین ٹپ میں آپ کو بتانے والا اگر آپ نئے یوٹیوبرز ہیں یا یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ویڈیو تو ہب کے لیے ہیلپ فول ہونے والی ہے ضرور اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان کی ورڈز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جن کا جو کمپیٹیشنز ہے وہ لو ہے اور سرچ وولیم اچھا ہے دیکھیں اس کے علاوہ میں کوئی اور سرچ کر رہتا ہوں اگر آپ کی لانسنگ پہ گیٹ کرزرٹ پہ میں نے کلک کیا اب دیکھیں اس کا سرچ وولیم کتنا جی وان ہنڈر کے سے وان میلین ہے کمپیٹیشنز کا میڈیم ہے اس کا سی پی سی یہ بتایا ہوا ہے ٹیک ہے اسی طرح کیونکہ ہائی کمپیٹیشنز والے جب آپ کیورڈ یوز کر رہیں گے تو کیونکہ ہمارے جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں ان کی ویڈیوز آلریڈ آلریڈی رینک کر دی ہوتے ہیں تو ہم لوگ اتنی جلدی ان کے ساتھ کمپیٹیشنز میں نہیں آ سکتے کہ ہماری ان کی ویڈیوز فوری طور پر رینک ہونا شروع ہو ہو بھی سکتی ہیں لیکن کہا کہ میند کرنا بڑتی ہے تو کوشش کریں کہ جو کمپیٹیشنز لوگ والے ہیں ان سے آپ کام سٹارٹ کریں جیسے جیسے آپ کو وہ گروہ ہوتی جاتی ہے آپ لوگ کیا کریں اس کو پھر نیکس سیکسیڈ کریں جی اس کے بعد جو توسری چیز میں آپ کو یہ بتانے والا تھا کہ آپ ٹرینڈز ڈارٹ گوگل ڈوٹ کوم میں جائیں یہاں میں جا کے آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں کہ جو آپ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اس کا سرچ والم کیا ہے اس کا ٹرینڈ کیا ہے یہاں پہ وہ ہی میں لکھ دیتا ہوں جی فری لانسنگ جیسے میں نے فری لانسنگ لکھا تو یہ دیکھیں یہ میں نے جو ٹارگٹ اوڈینس یہاں پہ سیلیکٹ کی ہے وہ کیا کیا تھا وہ پاکستان کیے تھی اس کے بعد یہ اس کا ڈیٹا بتا رہا کہ یہ لاسٹ پاس ڈویلو منت کے اندر اس کو میکسیمم کتنا سرچ کیا گیا ہے یہاں بھی آکے آپ نے کیا کرنا کہ یو ٹو سرچ پہ کلک کر دیں تو یہ آپ کو بتائے گا یو ٹو اب دیکھیں گے لاسٹ ڈویلو منت کے اندر اوپر گیا گراف نیچے اوپر نیچے اوپر پھر یہ نیچے کی طرف جاتا ہے دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ لوگ اس کا ٹرینڈ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ میں ویڈیو بنانا جا رہا ہوں اس کا ٹرینڈ کیا ہے کہ اس کا جو سرچ والم ہے بھی جانے یہاں پہ آپ آئیں کسی اور ورڈ وائد سے ہوگی میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ آکے آپ ٹرینڈ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کے کیورڈ کو ریسرچ کر سکتے ہیں اور کیسے ریسرچ کرنا ہے کوشش کرنی ہے نئے یوٹیوبرز ہیں تو آپ نے کن کیورڈ کو فوکس کرنا ہے اس کے بعد آگے جو آپ کا سب سے مین چیز ہے وہ آپ کا ہونا چاہیے تھامنے دیکھیں کہ اس کو سیمپلی میں ایسے بھی لکھ سکتا تھا کہ ہاں ٹرینڈ یوٹیوبیو لیکن کیا ہے کہ آپ اگلے کو تھوڑا سا موٹیویٹ بھی کریں کہ آپ اگر کو ویڈیو بنا رہے ہیں جو اس کا جو تھم نیل ہے وہ والا تھم نیل آپ کو کیا انفرمیشنس دینے جاتا تو اسی وجہ سے یعنی کہ آپ کا جو اگر اگر اچھی بھی ہے لیکن آپ کا تھم نیل اچھا نہیں ہے تو یوزر آپ کی ویڈیو پہ کلک نہیں کرے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ نیکس آنے والی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو کی ورڈ آپ نے ریسرچ کی ہیں ان کی ورڈ کے بیس پہ آپ نے ٹائٹل کو کیسے لکھنا ہے اس کی ڈسکریپشنز کیسے لکھنی ہے اور ٹیگز کو کہاں کہاں پہ اور کیسے یوز کرنا ہے اور پھر تھم نیل آپ کی ویڈیو اور آپ کا جو ایمیش ہے کسی بھی 이죠 شکرید مقا موسیقی